اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہے تھوش رہے آباد رہے تو آج رات کے تقریباً آٹھ سے نو بج رہے اور میں بھی بنا رہی ہوں چاہے کیونکہ آج ہمارا میں لوگ نہیں بن سکا کیونکہ آج ہماری ایک پریشانی تھی خافی بڑی پریشانی تھی اور کچھ زیادہ ہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے آج ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کوئی بلوگ نہیں بنایا تو آج میں ہم نے سوچا کے چلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ آج یہ ویڈیو کیوں نہیں آئی تو وہ بھی اور اس نے کہا ہے کہ ہمیں مجھے گڑو والی چائے بنا دیں وہ بنا رہی ہوں اور یہ جو ہمارا چوزہ ہے نا یہ یہی پر ہی رہتا ہے اندر ہی یہ ادھر باقی مروحیوں یا چوزوں کے ساتھ نہیں رہتا یہ پوری رات یا تو وہاں پر بیٹھا رہتا ہے یا صرف ہمارے کمرے میں ہوتا ہے میرے طرف سے دی آپ سب کو اسلام علیکم اور اس چیزے کا محمد نے بتایا ہے تو یہ کبھی کبار میں ہوتا ہوں کمبر میں تو میرے پاس آجاتا ہے اور میرے پاس بیٹھ جاتا ہے رفجی کیا کرے ہیں رفجی آپ کچھ نہیں کر تو کچھ نہیں رہا بس ایسے ہی کچھ جو پریشانی اس میں ڈوگا ہوں جیسے طرح میں نے بتایا کہ کچھ پریشانی تھی جس کی وجہ سے آج سارا دن جو اینا ہم نے ویڈوگ اگرہ نہیں بنایا جب انسان کو پریشانی ہوتی نا تو پھر یہ ویڈیو بنانا یا اس طرح کے شکر ملے کرنا نا اچھا نہیں لگتا تو اس لئے میں نے سارا دن نا کیاورا نا نکالا ہے حالانکہ آج تیارہ نے بھی نہیں بولا مجھے کہ ویڈوگ بنائیں گے ٹینشن پریشانی اس طرح کیا ہے مارے ساتھ تو آپ دعا کریے گا کہ جل جل یہ سر جو بھی پریشانی یہ ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ویڈوگ بنائیں گے زبردست والے بنائیں گے جو پریشانی ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور شیئر کریں گے سب سے لیکن ابھی نہیں وہ اب اس کا کوئی حل نکالا ہے پھر اس کا حساب لگائیں گے ورنہ وہ کافی بڑی پریشانی بن جائے گے مارے لیے انشاءاللہ سب ٹھیک ہے بہنس بھی ٹھیک آرام سے کھا رہی ہے اور ہماری جو بکری ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ سے کچھ کھانا شروع کر دیا اس نے پچھلے دو دن سے مطلب ہے یہ ایک رات ادھر ہی تھی نا تو آج اس کو یہاں تیسری رات ہے تو دو رات اور دو دن اس نے کچھ نہیں کھایا بڑی پریشان تھی شاید یہ دیواروں کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر کھلا محول تھا چار دیواری نہیں تھی تو وہاں پر سب کھلا تھا ہمیں پاس ہی سوتے تھے سارا دن پاس ہی رہتے تھے آتے جاتے چلتے چھتے ابھی ایک طرح کی سائیڈ پر ہو گیا تو پریشان تھی ہاں جی اور ہمارے کٹی جانا وہ ادھر ایک سائیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے ہماری شیلہ جانا دیکھیں ادھر اندر بیٹھنے کے بجائے ادھر بیٹھی ہوئی ہے ہوا میں اور سردی میں شیلہ 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 آجا 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 شروع آجو جاں شروع یہ اندر نہیں آتے باعر باعری رہتے ہیں ان unterwegs ان کو کہا ہے کہ کوئی ادھر آپ ان Soraren آجرف کے پاسہ نا آپ بیٹھا کرو ادھر جانا میں نے کتنی باعت میں حروف۔ اندر آجرف بیٹھے ہوں بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو ادھر آجبر کر دھتا ہوں لیکن ادھر یہ بیٹھتے ہیں نے پتہ کیوں بیٹھتے ہیں و تو اندر کیوں بات نہیں ہیں میں اندر کیوں شروع کرو گئی پائی جن ابھی جو ہماری منجی تھی چاول جو تھے وہ باہر پڑے ہوئے تھے وہ اندر لے آئیں اور ساتھ میں یہ جو گندم کا توڑا ہے یہ بھی ان کا تھا یہ جن کا مکان ہے ان کا تو وہ بھی اندر لے آئیں ابھی چار پائی پڑی وہ بھی لے آئیں بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے ابھی بھی آ سکتی ہے کیونکہ بادل بنے ہوئے اور تھنڈی تھنڈی ہوا ہے چل یہیں پر رکھتی ہے یہیں پر ٹھیک ہے اندر کمرے میں پھر تھوڑی سی دکت ہوگی تنگی ہوگی کنڈی لکھا لیں نہیں رہے لیں کنڈی لکھا لیں ہمیں تو اس بات کی زیادہ مطلب ہے خوشی سے کہہ لیں کہ ہماری بھائیس کے لیے جو چھت بن گئی ہے تو بارش یا طفان آ دی جو بھی آئے گا تو اس کو کوئی تنگی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بارش میں وہ بھیگے گی اور سردی سے بچی رہے گی کیونکہ اگر کافی زیادہ سردی آ رہے گی تو وہ اس سے بھی بچی رہے گی تو ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہے کچھ ہمارے بہنے بھائیس کے کمیٹس آ رہے تھے کہ آپ نے سمان برامدے میں رکھ دیا اگر اندر کیوں نہیں رکھ رہے تھے دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اندر چونہ کرنا ہے کلر کرنا ہے اس لیے ہم نے برامدے میں رکھا ہوا ہے تو کل انشاءاللہ بلکہ کل ہی اس کا کلر ہو جائے گا تو پھر مچھل وغیرہ جو بھی جرسی وغیرہ تھوڑے بہت ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے پھر سمان جو اندر لے کر آئیں گے اور چھت جو ہے چھت کو بھی کلر کرنا ہے وہ اینڈ والا گاڑر جو ہے اس کو بھی کلر کرنا ہے کیونکہ وہ کلر ہوا ہے نہیں تو بس اس لیے ہم نے رکھا ہے باقی اللہ تعالیٰ کرم کر رہے گا باقی کچھ لوگوں کا ہمارا گھر یہ پسند آیا ہے کچھ لوگوں کو نہیں آیا جن کو نہیں آیا ان کو اس تہاں معذرت چاہتے ہیں اور جن کو آگئے ان کو ہم تھنکی ودا کرتے ہیں بکیا کریں مجبوری ہے کچھ کر نہیں سکتے باقی اللہ تعالیٰ کرم کر رہے گا انشاءاللہ ہم نے سوچا ہے کہ اس کے فرنٹ پر جو یہاں پہ وہ بیٹھتی ہے وہ جلد وہ بھی ہو جائے گا ابھی جناب ایساہب نے جناب کپل شرما لگا رہی ہے کپل شرما آج کل بہت دیکھ رہا ہے وہ بھی پرانے اپیسوڈ انجیں وہ دیکھ رہا ہے کیا آبار یہ لہور دیکھتے تھے لہور ایسا جب لہور ہوا کرتے تھے آپ بھول جاؤ لہور کو بچہ نہیں لہور جانا ہے جانا اللہ کرم کرے گا لہور آپ پر جانا ہے جانا ہے دو سا لبا یا دیڑ سا لبا چاہے بھولو چاہے چاہے بھولو چاہے بولنے چاہے چاہے بھولو چاہے کچھ دن بعد آپ کو ٹرینوں میں چاہے بھولو چاہے نظر آئے گی چاہے جناب آ چکی آج ہم نے گڑو چاہے بنائی ہے زبردست والی بڑی پتشک بہت کالیش آگے لکہ ہوں ہیں ہی یہ میریویڈیوے آمار نہیں لگا کاتے ہیں بھی آپ لوگوں سے جانا تھا کہ آپ یہ ہماری جو بھی پریشانی ہے اس کے لئے آپ نے ہمارے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور جن سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو بھی ٹینشنیں پریشانی ہیں علاقہ آپ جلد جلد ختم کر دے کیونکہ کوئی بھی پریشانی ٹینشن ہوتی ہے تو انسان جو ہے اندر یا اندر سے کچھ لوگ باہر سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کچھ اندر سے تو ایسی ہماری حالت بھی کچھ اندر سے کچھ باہر سے ہم تھوڑے سے پھوٹ جائے ہیں صحیح بات ہے اور ہمیں شاید یہی فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا گھر ہے نا شاید یہ ہمیں راست ہی ہے کیونکہ جیسے ہم اس گھر میں آئے نا اسی وقت پریشانی نہیں یہ عملہ کر دیا یہ کوئی ایسا نہیں کہ اس گھر کی کوئی پریشانی نہیں کچھ نہ اور پریشانی ہے کچھ اچھی خاصی پریشانی بن گئی تو جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے شاید یہ گھر جو ہے نا یہ ہمیں راست نہیں آیا جس کی وجہ سے نا ہم پریشان ہو گئے ہیں باقی یہ پریشانی ختم ہوتی ہے اگر اس کے بعد پھر بھی کوئی اور پریشانی ہوتی نا فیر صدی بات ہے ہم شاید اس گھر میں نہ رہے کیونکہ یہ پھر گھر ہمارے لئے صحیح نہیں ہے تو باقی دیکھتے ہیں اللہ تعالی کرم کرے گا انشاءاللہ اللہ کے ہر کام میں بیتری ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہمارے لئے خوشیاں ہوں اور کافی ساری خوش حالیاں پیدا ہو جائیں ہاں جی بلکل نہیں ہو سکتا ہے بلکل یہ بات بھی ہے باقی اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی لیکن آپ سب نے دعا لازمی کرنی ہے باقی اللہ تعالی کسی کی دعا قبول کر لے باقی اللہ تعالی کرم کریں شیلو جی شیلو جی فیلحال اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرنے لگے ہیں کیونکہ رات کافی زیادہ ہوگی ہم نے بس آپ کو اطلاع دینی تھی کہ ہمارے کیا مسئلہ مسائل تھے وہ بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو تو اسے ایک ساتھ آپ سب سے چاہتیں جاؤں اللہ حافظ اللہ نے اپنے خیار رکھیں ہم دوستوں خیار رکھیں ہمیں دعا میں دعا رکھی کا باقی ہمارے جو بھی پریشانی جلو جیدی حال ہو جائے آپ پلیز ہمارے بھی ضرور دعا کی کیے گا اللہ حافظ